ہیلو ویئرز آج جس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی اس ڈیزائن کو بنانے کا طریقہ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے میں نے لیے ہے دو کلر کی اون ایک لیے ہے بلو کلر اور ایک لیے ہے کریم کلر اور لیے ہے کیارہ نمبر کی سلائی تو ہر ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں فندے کیسے ڈالنے ہیں باقی آپ کو جیسے آتے ہیں فندے ڈالنے آپ ایسے ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جیسے میں بتا رہی ہوں آپ ایسے ہی فندے ڈالیں تو اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے میں نے لیا ہے 24 فندے تو سارے فندے میں اسی طرح سے ڈال لوں گے تو یہ جو ڈیزائن ہے 24 فندوں میں میں نے بنایا ہے تو اس میں آپ 3 کے ملٹپلز میں آپ کو جو فندے ہیں وہ لینے ہیں تو 24 میں سے 21 فندے ہم بن لوں گی چوبیس میں سے اکیس فندے مجھے بھننے ہے اور لاسٹ سے تین فندے مجھے چھوڑنے ہے تو چلیئے جلدی سے میں اکیس فندے بھن لیتی ہوں اور لاسٹ سے تین فندے ہم چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اکیس فندے بھن لیے اور لاسٹ سے جو تین فندے ہیں وہ میں نے چھوڑ دیا اب یہیں سے سلائی کو پلٹ لینا ہے اور یہیں سے سیدھی طرف کی ہم پہنچ گئے ہیں سیدھی طرف اور سیدھی طرف سے سارے فندے ہم اسی طرف سے بھن لیں گے یہ پوری سلائی ہمیں ایسے ہی بھن لینی ہے یہ دیکھیں وہ سلائی میں نے نکال لی اب پھر دوبارہ سے آ گئے ہیں اُلٹی طرف اور اب ہمارے پاس بچے ہیں اکیس فندے اور اکیس میں سے ہم پھر سے تین فندے ہم پیچھے سے چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس بچیں گے اٹھارہ فندے تو اٹھارہ فندے بھننے ہیں اور پیچھے سے تین فندے پھر سے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں پھر سے تین فندے میں نے چھوڑ دیئے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو اور سیدھی طرف سے آپ کو کوئی فندہ نہیں چھوڑنا نہ ہی بڑھانا ہے تو یہاں سے پوری سلائیہ پیسے ہی نکال لوگے تو فرنس جب اُلٹی طرف آئیں گے تو اُلٹی طرف سے آپ کو تین فندے پھر سے چھوڑنے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ٹوٹل فندے تھے یہ تھے چوپس چوپس میں سے ہم تین تین فندے چھوڑتے ہوئے چلے جائیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ دیکھیں اس طرح سے تین تین فندے چھوڑ دینے ہیں یہ دیکھیں یہ تین فندے پہلی سلائیہ پر چھوڑے تھے یہ دوسری پر چھوڑ دیئے آپ پھر سے تین چھوڑ دیں گے پھر سے تین چھوڑنا ہے یعنی کہ جب بھی آپ اُلٹی طرف سے بھنائی کرو گے تو تین تین فندوں کو چھوڑتے ہوئے چلے جانا ہے تو دیکھیں یہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے تین تین کر کے فندے چھوڑ دیئے ہیں اب اس فندوں کو آپ کو تین تین کے اس میں فندوں کو چھوڑنا ہے تین تین کر کے فندوں کو چھوڑ دینا ہے تو اب ہمیں آدھی پتی ہماری یہ بن کے تیار ہو گئی ہے تو آدھی پتی کو بنانے کے لئے جیسے ہم نے فندوں کو چھوڑا تھا ویسے ہمیں بھولنا ہے تو دیکھیں ہم نے پہلے کے تین فندے ہم بھول لیں گے اور ساتھ میں تین فندے اور بھول لیں گے تو ٹوٹل ہمیں چھ فندے بھول لینے ہیں یہ چھ فندے بھول لیے ہیں یہیں سے سلائی کو پلٹ دینا ہے اور سیدھی طرف سے بھی ہم ان پندوں کو بھن لیں گے اب ہمیں تین پندے اور بھن لینے ہیں یہ دیکھیں جو پہلے چھے پندے ہیں پہلے ان کو بھنیں گے اور بیچ میں سے گیپ زیادہ نہ آئے تو اس کے لئے ہم بیچ میں سے ایک پندہ اٹھا لیں گے اور ان دونوں کو ایک ساتھ بھن دیں گے باقی کے دو فندوں کو بھی بھن لیتے ہیں تو دیکھیں اب میں نے نو فندے بھن لیے یہیں سے سلائی کو پلٹ لینا ہے اور نو فندوں کو بھن لینا ہے سیدھی طرف سے تو اسی طرح سے ہم یہ تین تین کر کے سارے فندوں کو اٹھا لیں گے تو دیکھیں یہ پتی جو ہے وہ پوری کر لی ہے لاسٹ کے تین فندے بچ گئے ہیں تو ان تین کو بھی میں اٹھا لیتی ہوں تو دیکھیں آپ کو بھی میں اٹھا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہوگی لاسٹ کے تین فندوں کو بھی میں نے اٹھا لیا اب ہم آگے ہیں اُلٹی طرف اور اُلٹی طرف سے ہم یہاں پر دوسرا دھاگا ایڈ کریں گے تو ہم نے چوبیس فندوں سے شروع کیا تھا اور ہمارے پاس چوبیس فندے ہی ہیں تو ان چوبیس فندوں میں ہم دوبارہ سے یہ جو بلو کلر ہے یہ ایڈ کر دیں گے دھاگے کو اس طرح سے چھپا دیں گے تاکہ وہ لٹکے نہ بات میں اور یہ جو چوبیس فندے ہیں چوبیس فندوں کو ہم بلو کلر سے بھول لیں گے یہ دیکھیں بلو کلر ہمیں گے ہمیں ایڈ کر لیا اور اب ہم آگے ہیں سیدھی طرف اب یہاں پر ہمیں ایک فندہ بڑھانا ہے تو فندہ بڑھانے کے لیے دھاگے کو سلائی کے پیچھے سے گھما لینا ہے اور دوسرے فندے کو بھن دینا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک فندہ بڑھ گیا تو چوبیس فندے تھے ٹوٹل چوبیس فندوں کے اب ہم نے بنا لیا ہے پچیس فندے اور یہاں بھی ہم پیچھے سے تین فندوں کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اس میں بھی تین فندوں کو چھوڑ دینا ہے اور یہی سے سلائی کو بلٹ لینا ہے اور یہ پوری سلائی ہم ایسے ہی نکال لیں گے یہ دیکھیں پوری سلائی نکال لی ہے اب ہم آگے ہیں سیدھی طرف اب یہاں سے پھر سے ایک فندہ بڑھانا ہے اب ہمارے پاس ٹوٹل ہو گئے ہیں چھبیس فندے اور پھر دوبارہ سے پیچھے کی طرف سے ہمیں تین فندے اور چھوڑ دینا ہے تو دو فندے ہمارے بڑھ چکے ہیں اور تین تین کر کے ہم نے چھے فندے اب چھوڑ دیں گے اور ہمارے جو دو سلائی ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں مطلب پیچھے کی طرف سے اور آگے کی طرف سے دو سلائی ملا کر ہماری ایک سلائی بنتی ہے یہ دیکھیں پھر سے تین فندے میں چھوڑ دوں گی تو ٹوٹل چھے فندے میں نے چھوڑ دیئے ہیں اور یہی سے سلائی کو ہم ایسے ہی کمپوری کمپلیٹ کر لیں گے بھن کے تو یہ دیکھیں یہاں سے پھر سے ایک فندے بڑھانا ہے اور تین فندے میں پھر سے چھوڑ دوں گی تو لگ بھگ تین اور چھے اور نو نو فندے میں نے چھوڑ دیئے ہیں یہ دیکھیں تین چھے اور یہ نو نو فندے میں نے چھوڑ دیئے ہیں اب پھر سے مجھے تین فندے اور چھوڑنے ہیں اور یہاں سے ایک فندہ بڑھانا ہے تو ایک فندہ میں بڑھا لیتی ہوں تو میں نے بڑھا لیا ہے چار فندے چار فندے میں نے بڑھا لیے ہیں اور بارہ فندے لگ بھگ بارہ فندے پیچھے سے چھوڑ دیئے ہیں یہ دیکھیں تین چھے نو اور یہ بارہ یہ بارہ فندے سے ہم چھوڑ دیں گے اور یہی سے سلائی کو پلٹ لینا ہے اور یہاں پر ہم ایڈ کریں گے کریم کلر تو یہاں ہمیں بڑھنے ہیں گیارہ فندے کریم کلر سے اور یہ جو بچ گئے ہیں پانچ فندے انہیں ہم بونیں گے بلو کلر سے دھاگے کو تھوڑا سا ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ بیچ میں جو گیپ ہے کو نہ آئے دھاگا لوز ہونے کی وجہ سے بیچ میں جالی پڑ جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم آگے سیدھی طرف اب ہمیں پھر سے ایک فندہ بڑھا لینا ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس ہو گئے ہیں 29 فندے تو 29 میں سے دیکھیں جو 6 فندے ہیں وہ ہمارے بلو کلر کے آگے تو 6 فندے ہم بلو سے بون لیں گے اور یہیں سے دھاگے کو پلٹ کے ہم 11 میں سے 8 فندے کریم کلر کے بونیں گے یہ دیکھیں 2 3 4 5 6 7 اور یہ ایک 8 8 فندے ہم کریم سے بل لیں گے اور 3 فندے ہم چھوڑ دیں گے تو اب ہمارے پاس جو فندے ہم نے چھوڑے ہیں وہ ہیں ٹوٹل پندرہ فندے ہم نے چھوڑ دیئے ہیں 12 بلو سے اور جو 3 فندے ہیں وہ کریم سے یہی سے سلائی کو پلٹ کے سارے فندوں کو بل لینا ہے اور یہاں پر ہم فندہ کریم کلر کا ایک بڑھائیں گے یہاں سے جو 6 فندوں میں سے ایک فندہ ہم کریم سے بل لیں گے تو واپس سے ہمارے پاس 5 فندے بلو کلر کے رہ گئے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ اس طرح سے اوپر کی طرف جو کریم کلر کا ڈیزائن ہے وہ اوپر کی طرف بڑھتا ہوا چلا جائے گا اور پھر دوبارہ سے ایک فندہ اور بڑھانا ہے اب ہمارے پاس ٹوٹل ہو گئے ہیں 30 فندے اور 30 فندوں میں سے یہ جو 6 فندے ہمارے بلو کے ہیں یہ بل لیں گے اور 8 میں سے ہمیں 3 فندے پھر سے چھوڑ دینے ہیں تو ہمیں 5 فندے ہی بھننے ہیں یہ دیکھیں پھر سے 3 فندے ہم چھوڑ دیں گے کریم کلر کے اب ہمارے پاس 18 فندے ہم لگ بھگ چھوڑ چکے ہیں اور یہاں سے پھر سے ایک بلو کلر کا فندہ ہم بائٹ سے بھن لیں گے اور باقی کے 5 فندوں کو ہم بلو کلر سے بھن لیں گے یہ دیکھیں ہمارے سلائے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم آگے سیدھی طرف سیدھی طرف بھی ہمیں ایک فندہ پھر سے بڑھانا ہے اور کریم کلر کے 3 فندے ہم پھر سے چھوڑ دیں گے اور یہیں سے سلائے کو پلٹ لینا ہے یہاں سے پھر سے ایک فندہ ہم کریم کلر کا بھن لیں گے یہ دیکھیں ہمارا اس طرح سے جو ڈیزائن ہے وہ ایسے کمپلیٹ ہو جائے گا سو ویورز جب ہم نے کریم کلر کی بطی بنائی تھی تب بھی ہمیں 24 فندے چھوڑے تھے اور یہاں پر بھی ہم 24 فندوں کو ہی ہمیں چھوڑنا ہے تو دیکھیں یہاں تک یہ جو 24 فندے ہیں یہ سارے ہمیں چھوڑنے ہیں تو ابھی ہم ایک فندہ پھر سے بڑھائیں گے دھاگے کو اس طرح سے پلٹ لینا ہے آگے لانا ہے کریم کلر اور پھر سے ہم 3 فندے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں 24 فندے ہم چھوڑ چکے ہیں اور یہ ہمارے پاس بڑھائے ہوئے فندے ہیں 8 فندے ہمارے پاس بڑھ گئے ہیں تو یہیں سے سلائی کو پلٹ لینا ہے اور ایک فندہ ہم کریم کلر سے بھل لیں گے یہ ہمارے سلائے کمپلیٹ ہو چکے اور ہماری جو پتی ہے وہ آدھی بن کے تیار ہو گئی تو دیکھیں ویورز جیسے ہم نے یہاں پر فندوں کو بڑھایا تھا اب ہم فندوں کو گھٹاتے ہوئے چلے جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں ہم گین بھی سکتے ہیں چار سلائی بلو سے نکال لی ہیں اور باقی کی جو سلائی ہیں وہ ہم نے کریم سے نکال لی ہیں تو جیسے ہمیں فندوں کو بڑھایا تھا پیسے ہم فندوں کو گھٹاتے ہوئے چلے جائیں گے دو فندے ہم ایک ساتھ بھول لیں گے تو ہمارا جو ایک فندہ ہے وہ گھٹ جائے گا اور یہاں سے ہمیں دھاکے کو کروس کرانا ہے کریم کلر سے بننا ہے اور یہ جو تین فندے ہیں ان کو ہم اٹھا لیں گے تو اٹھانے کے لئے بیچ میں سے ایک فندہ میں اٹھا لیتی ہو تاکہ گیپ نہ آئے اور ان دونوں کو ایک ساتھ بھول لیا یہ دیکھیں تین فندے میں اٹھا لیے تو اسی طرح سے ہمیں سارے فندوں کو اٹھاتے ہوئے جانا ہے تین تین فندوں کو اٹھا لیتی طرف سے ہم ایسے ہی بھول لیں گے اب یہاں پر ہمیں ایک کریم کلر کا جو فندہ ہے وہ ہم بلو سے بنیں گے یہ دیکھیں کیونکہ ہمیں فندوں کو گھٹانا ہے یہ کریم کلر کا ہم نے بھول لیا بلو سے یہ دیکھیں ہمارا جو ڈیزائن ہے پتی کا ڈیزائن وہ اس طرح سے شروع ہو گیا اور پھر سے ایک فندہ گھٹا دینا ہے دو کو ایک ساتھ بن لیں گے بلو کو بلو سے بننا ہے کریم کو کریم سے ہی بنتے ہوئے چلے جائیں گے اور پھر سے تین فندوں کو اٹھانا ہے یہ دیکھیں یہاں سے پھر سے تین فندوں کو اٹھا لیں گے اور یہی سے سلائی کو پلٹ لینا ہے اور باقی سارے فندوں کو بننا ہے یہاں پر جو کریم کلر کا فندہ ہے ایک اسے ہم بلو سے بنیں گے یہ دیکھیں ہمارا پتے کا ڈیزائن وہ اس طرح سے گھٹنا شروع ہو جائے گا اور اسی طرح سے تین تین کر کے ہم فندوں کو یہاں تک میں اٹھا لیتی ہوں پھر آپ آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے جتنے بھی وائٹ کے تین تین کر کے فندے ہیں وہ میں نے اٹھا لیے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک ڈیزائن کو کمپلیٹ کر لیا ہے وائٹ کے سارے فندے اٹھا لیے اب یہی سے سلائی کو پلٹنا ہے اور جو بلو کلر ہے یہاں پر ہم واپس سے ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں بلو کلر یہاں سے دوبارہ سے ایڈ کر دینا ہے جو کریم کلر کی چھوٹی سی پتی کا ڈیزائن ہم نے بیچ میں دیا ہے وہ ہمارا پورا ہو جائے گا پورا ہو چکا ہے یہاں پر اور اب ہم بلو کلر سے اس پتی کے ڈیزائن کو پورا کر لیں گے سارے فندوں کو بلو کلر سے بھن لیں گے یہ دیکھیں بھن لیا ہم نے یہ ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا دھاکے کو اس طرح سے ٹائٹ کر دیں گے تو بیچ میں جو گیپ ہے وہ نہیں آئے گا تو دیکھیں ہمیں یہاں سے پھر سے ایک فندہ گھٹانا ہے اور تین فندوں کو اٹھا لینا ہے اور پھر سے تین فندوں کو اٹھا لیں گے پھر سے تین اور یہ پھر سے سارے فندے ہم نے ایسے اٹھا لینا تو دیکھیں میں نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے آٹھ فندے جو ہم نے بڑھ تھے آٹ کے آٹ فندے ہمیں گھٹا دینا ہے اور تین تین کر کے سارے فندوں کو اٹھا لینا ہے تو ہم نے 24 فندوں سے اپنا ڈیزائن شروع کیا تھا اب ہمارے پاس دوبارہ سے آگئے ہیں 24 فندے اور دوبارہ سے ہمیں کریم کلر اس میں ایڈ کر کے کریم کلر کی پتی کو بنانا ہے اگر آپ پسند آیا ہے تو پلیز آپ مجھے کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں اگر کوئی کوئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا بڑا بنانا ہے کتنے فندے لینے ہے کلر کمبینیشن کیا ہو چاہیے تو یہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی کوئی ہے تو اس طرح سے میں یہ دیزائن پورا کمپلیٹ کر لیتی ہوں اب ہمیں کریم کلر سے پتی بنانی ہے پھر اسی طرح سے پتی بنانی ہے ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسی لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں and thank you for watching my video